ویلکم ناظرین تھی پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے فیض میلے کا آگاز ہو چکا ہے اور اس میلے کی خاص باج ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا سے بھی وفد کے اور اہم شخصیات جو ہیں وہ پہنچی ہیں مظفر علی صاحب فلم ڈائریکٹر ہیں امرو جان کے اور بہت ساری فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں وہ مرسل موجود ہیں انہیں سے جانتے ہیں پاکستان آمد تے سب سے پہلے تو خوش آمدید پاکستان آنے کا شکریہ کیا کہیں گے اس میلے میں بھی آئے ہیں کیا جذبات لے کے آئے ہیں یہ بڑا رونق والا میلہ ہے اور برکت والا میلہ یہاں پر تخلیق سے جڑے بہت سے لوگ آتے ہیں اور ان کی تخلیق میں اضافت ہوتی ہے اور برکت فیض کی جو ہے وہ یہاں پر نظر آتی ہے تو لاہور تھوڑا سا گھومیں پھریں آپ دیکھا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا دیکھا ہے کیسے لگے لاہور کے لوگ لاہور شہر بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے عزیز بھی ہیں ہماری بائیت بھی ان کے بھی والد لاہور کے تھے تو لاہور تو لاہور ہی ہے تو کوئی خواب تھا کہ لاہور آئیں گے اور دیکھیں گے اور ملیں گے لاہور کا ایک اپنا وہ ہے معاشرہ ایک اپنی اپنی خوشبو جو ہم جیسے کلاکاروں کو کھیجتی ہیں یقیناً لاہور کلاکاروں کو بھی کھیجتے ہیں امن کے دائیوں کو بھی کھیجتے ہیں تو اب آپ کیا یہاں پہ رہیں گے اس میں فارم بھی کریں گے ساری چیزیں تو کیا آپ وہاں کے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے وہاں پہ بھی نیچرلی کچھ بہت ساری چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں بہت اچھے حالات نہیں ہیں آپ کو یہ حالات تو ہر جنگہ اچھے ہیں اور ہر جنگہ مطلب مسئلے بھی ہیں تو یہاں تو ہم جب بھی آتے ہیں ہمیں اچھی چیزیں دکھتی ہیں اور یہی کہیں گے کہ محبت قائم رہے آمد رفت قائم رہے لولی ووڈ فلم انڈرسٹری اور بولی ووڈ فلم انڈرسٹری کو کوئی کنکٹوٹی کریں گے کوئی یہاں پہ فلم بنائیں گے کوئی ایسا کوئی سین کوئی تھیم ہاں اگر حالات بن سکتے ہیں تو بنائیں گے ضرور حالات نہیں بنتے تو پھر اور بھی چیزیں ہیں تکلیف کی کیا کہیں گے حکومتوں کو کیا کہیں گے لوگ جھڑنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں آنا چاہتے ہیں اب وہ حکومت خود ہی سمجھے گی اپنے اپنے جو ان کے پریارٹیز ہیں ہم تو از این آرٹسٹ تو آرٹسٹ ایک محبت کا پیغام لے کے آتے ہیں چاہتے ہیں آرٹسٹ جو ہے وہ محبت کا پیغام لے کے آتا ہے اور جاتا ہے اور فلم بنانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اور انوائرمنٹ ملا تو ضرور بنائیں گے یہ کہنا ہے ہم زفر علی صاحب کا